موسیقی اسلام علیکم پرگرام ایسا ہے خیبر پختونخواہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں جویلیا بطول اور میں ہوں آمنہ احسان خیبر پختونخواہ بے شمار منفرد پہلوں سے بھرا ہوا ہے اس کے باوجود ہم بات کرتے ہیں اس کی ثقافت کی تو ثقافتی اعتبار سے یہ اپنی مثال آپ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے کھانوں کی تو ان کے چٹ پٹے کھانے لا جواب ہے اسی طرح اگر ہم بات کرے ان کے لوگوں کی تو ان کے جو لوگ ہیں سب کو پتہ ہے کہ مہمان نواز ہے اسی طرح ہمارے اس پیارے صوبے خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں ایسے ستارے چھپے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک قومی سطح پر کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی جی بالکل آمنہ اور پرگرام ایسا ہے خیبر پختونخواہ کا بنیادی مقصد ان چھپے ہوئے ستاروں کو آپ کے سامنے لانا ہے وقت ضائع کیے بغیر آپ کی ملاقات کراتے ہیں یوسرا سے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں یوسرا جنہوں نے بی ڈی ایس کے ایکزامز میں ماشاء اللہ سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ نو گول میڈلز حاصل کیے ہیں نو گول میڈلز انہوں نے اپنے نام کیے ہیں میرے نزدیک انہوں نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے یہ محض ایک کامیابی نہیں ہے بلکہ انہوں نے پیغام دیا ہے ان افراد کو ان شخصیات کو ان مائنسیٹ کے لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں نے اتنا پڑھ کر یا آگے بڑھ کر آخر کرنا کیا ہے بہت شکریہ یوسرا آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ اسلام علیکم اللہ علیکم السلام میں ٹھیک ٹھاگ علم سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اتنی بڑی کامیابی پر تینکیو سو مچ اور بتائیں کہ یوسرا اسپیشلی کوہارٹ سے ٹریول کر کے آئی ہیں ہمارے خاص شو کے لئے تو اس کے لئے بھی بہت میوانی آپ کی تینکیو سو مچ یوسرا نو گول میڈلز حاصل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے یقینی اس کامیابی کہ سفر میں آپ نے کافی مشکلات کا بھی سامنا کیا ہوگا تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کیا کیا آپ نے فیز کیا اچھا مجھے سٹارٹ سے ہی شوق تھا کہ میں بیڈی ایس کروں ڈینٹس پنوں تو اس پر مجھے یہ مشکلات رہے ہیں کہ کبھی ایف اسی میں میرے ایک دفعہ مارکس بھی کافی کام آگئے تھے جو مطلب میں کافی ڈپریس ہو گئی تھی مطلب میرا یہ خواب تھا یہ جو بھی تھا یہ وہ نہ ہو جائے مطلب ختم نہ ہو جائے لیکن اس کے بعد مطلب وہ ایک آپ کا نہیں ہوتا کہ کم بیک ہوتا ہے آپ کا تو اس طرح پہ میں نے بہت زیادہ سٹری کی تو پھر سیکنڈ ڈیر میں ماشاء اللہ سے میں نے اچھا سکور کر لیا تھا اس کے بعد بس پھر میں اوپر ہی مطلب میں نے سوچا کہ اب میں پیچھے موڑ کے نہیں دیکھوں گی تو اس کے بعد اچھا ہوایا اور اللہ نے بھی میری کامیابی آپ کو دی اچھا یوسرا جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ میرے مارکس کا ماں آگئے تھے ڈپریس ہو گئی تھی ڈپریشن میں چلی گئی تھی تھوڑا سا ہمارے ان سٹوڈنٹس کو میسیج دیں کہ جو یہ چیز فیس کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ میسیج دیں یا پھر آپ ذرہ اپنے روٹین کے بارے میں بڑھائیں اگزامینیشنز میں آپ کا کیا ہوتا تھا کتنے آرز آپ پڑھتی تھی یا آپ پہلے سے پرپریشن کرتی تھی اس کے بعد وہ ٹائم آپ کا خالی رویشن کا ہوتا تھا اس حوالے سے آپ ہمارے سٹوڈنٹس کو بتائیں میں سٹوڈیس تھی لیکن اتی بھی زیادہ نہیں تھی ایک نارمل سٹوڈنٹ تھی آج کل بچے بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اس رحاظ سے میں ضرور پڑھتی تھی لیکن یہ نہیں کہ باقی ایکٹیوٹیز بھی گھر میں جو نارمل رہتی تھی اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی میں آج کل کے بچوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز کو بیلنس پیر کے لے کے جائیں تاکہ آپ کا مائنڈ بھی ساتھ ساتھ فریش بھی ہوتا رہے اس طرح پھر آپ ضرور آگے جاتے ہیں ورنہ اگر آپ ایک ہی پڑھنے پہ لگ جائیں گے تو پھر آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں پھر اسی چیز سے آپ کا اختا جاتا ہے مائنڈ ایک قسم کا میں بس ان کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ ہارڈ ورک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی ڈیلی ایکٹیوٹیز میں بھی ضرور پارٹی سپیٹ کریں پھر اللہ آپ کی کبھی بھی وہ جو محنت ہوتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا مطلب کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا صلح ضرور ملتا ہے ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ سٹوڈیس ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو سوشل بھی ہونا چاہیے تو یوسرا ابھی آپ کرننٹلی کیا کریں اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بتائیں یہ ہماری ڈگری کا ایک قسم کا حصہ ہوتا ہے کہ اپنی چار سال بی ڈی ایس کر لیا اس کے بعد ہاؤس جوب ہوتی ہے آج کل میں اپنی ہاؤس جوب کر رہی ہوں اور اس کے سکس سیون منس ہو گئے اور آگے پور تو تری منس رہتے ہیں اور آپ نے یہ اپنا آپ کا کالیج اس کو آپ مینشن کرنا چاہ رہی ہے میں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی ہے کیم یو انسٹیٹوٹ او میڈیکل اینڈل سائنسز ہے اچھا یوسرا آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں ظاہری بات ہے چلو پڑھنا ڈگری لینا یہ ہو جاتا ہے ہمارے اس میں لیکن اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے اس کے پیچھے آپ کی struggle آپ کی effort ہے تو آپ end of the day آ کر آپ نے اچیف کی ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کو ایک سپورٹ ہوگا فیملی سپورٹ ہوگا تو آپ کے پیچھے ایسا کیا سپورٹ تھا کہ آپ اتنی موٹیویٹڈ رہی ہیں اند تک اور آپ نے اپنا اچیف کی ہے گول سب سے زیادہ سپورٹ سسٹم تو میرے لیے میرے پاپا ہی ہیں مطلب واقعی پوری فیملی ہے ماشاءاللہ سے لیکن جو میرے پاپا تھے مطلب ان کا بہت زیادہ شوق تھا مطلب وہ بچپن سے ان کا پہلے یہ شوق تھا کہ میرے بھائی ڈاکٹر بنے لیکن ظاہری بات ہے آدمی بڑا ہوتے اس کے انٹرسٹ وغیرہ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں تو ان کا پھر انجنیرنگ کی طرف انٹرسٹ الگیا تو میں نے پھر کھا گیا میں نے وہ پاپا کی پری والا ہی کھا گیا جب سے پاپا کا شوق پورا کرنا ہے تو ان کا بھی شوق تھا لیکن پھر میرا اپنا بھی کافی اس فیل کی طرف انٹرسٹ میں بڑھ گیا تو اسی کو میں نے پھر کنٹینیو کیا اور پاپا نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ظاہری بات ہے میرا تعلق جو تھا اور وہ لوگ وہاں سے پھر شفٹ ہوئے تھے اور ان نے بچپن سے ان کی کوششت تھی کہ ہمارے بچے پرد ہیں تو ان کی محنت میں ہی چاہتی تھی کہ ان کی محنت کر رہے ہیں تو ان کی محنت کو رائے گاں آ جانے دیں دیٹیاں ہوتی بھی بابا کی رانی ہے دیٹیاں ہوتی بھی ذرہ اموشنلی وہ ہیں تو اس لیے پھر میں نے بابا کی اس چیز کو بکی اچھے یہ آپ ہسٹل میں رہیے ہیں جی جی اچھے یہ عموماً جو محلے کا موقف بناوایا ہے کہ ہسٹل کا جو محول ہے وہ لڑکیوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ کہتے ہیں یہ ریالیٹی ہے آپ نے اتنا ٹائم بزار رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کامیابی حاصل کیا تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے مطلب میرا تو ماشاءاللہ سے اس مسئلے میں تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے آپ کے گھر کا محول ہوتا ہے آپ کو جس طرح ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا منٹلی سٹرونگ ہونا پڑے گا مطلب ظاہری بات ہے ڈفرنٹ قسم کی لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ کو اپنا گول اور جو بھی آپ کا مقصد ہے اس سے نہیں ہٹنا آپ ظاہری بات ہے وہاں پڑھنے گئے ہیں تو آپ کا پہلا مقصد یہ ہی رہنا چاہیے کہ آپ وہاں پر پڑھائی کریں باقی آپ انجوائے بھی کریں تھوڑا بہت یہ نہیں کہ بس ہر وقت کتابوں کے اندر ہی خصے ہیں ہم باہر بھی جاتے تھے ہم نے ساتھ کیا لیکن یہ جو ہمارے پورے معاشر میں بنا ہوئے کہ وہاں خراب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میں نے کچھ محسوس نہیں کیا ہوسٹا آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے اچھا میں ایک کوشن آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ جو رٹالائزیشن کا کونسپٹ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں بندہ پر پروفیشنل لائف میں سٹیپ پورڈ کرتا ہے تو یہ چیز پھر کام کرتی ہے رٹالائزیشن سسٹم اصل میں ایسی فیلڈ ہے نا کہ آپ بلکل ہی مطلب بشاک آپ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں لیکن تھوڑا بہت آپ کو چیزوں کو میمرایز کرنے کے لئے رٹا ماننا بھی پڑتا ہے تب ہنڈر پرسنٹ میں نہیں کہہ رہی ہے لیکن تقریباً 40-50% آپ کو چیزوں کو میمرایز کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ سبجیکٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بلکل ہی انٹیلیجنس سسن کو نہیں کر سکتے تو دونوں چیزیں ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں رٹا بھی چاہیے مطلب یہ ففٹی ففٹی ہے اچھا ماشاءاللہ سے آپ شادی شدہ ہیں ہمارے یہاں خواتین جو ہوتی ہیں وہ شادی ہو جائے ان کی پھر ان کو پروفیشنل لائف کو بھی لے کر چلنا پڑے تو وہ زاہری سی بات ہے اس چیز کو چھوڑ دیتی ہے تو آپ نے دونوں چیزوں کو لے کر چل رہی ہے تو آپ نے کیسے اس کو بیلنس رکھا ہے میرے تو ماشاءاللہ سے جو انڈالز ہیں وہ کافی زیادہ سپورٹر ہیں کیونکہ وہ میرے فیملی میں ہی تھے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ میں نے کس طرحی محنت کی ہے کتنا میں نے فنکشن وغیرہ سب کچھ میں نے سکرپ کی ہے تو وہ لوگ انہوں نے محنت دیکھی تو وہ لوگ مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتے کس چیز سے باقی وہ تو کہتے ہیں کہ جہاں بھی جو ہم تمہارے ساتھ ہیں اس معاملے میں آپ لکی ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ لکی ہیں بدقسمت اس لئے آج بھی کچھ لوگوں کی ایک ایسی سوچ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے وہ خلاف ہیں آپ کہہ رہی ہیں آپ کے فادر نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا پیرنٹس کا تھا انہوں نے سٹی تک چینج کر دی آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف دفابندیاں لگاتے ہیں ان کے خواب پورے ہونے نہیں دیتے ابھی تو مطلب میں ان کو یہ ہی کہوں گی کہ بعد میں جا کے آپ کی بلکیوں کو افائد ہوگا کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے ساتھ تک بڑھی ہوئی ہے جب تک آپ دونوں گاڑی کے وجہ سارے پائی ہوتے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے ساری برابر ہونے چاہیے ابھی آپ کچھ اس ملک میں رہ سکتے ہیں تو میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بچوں کو ضرور پرہائیں ان میں شعور آتا ہے ان کے ساتھ بعد میں اتنی غلط زیادتیاں ہو سب ہوتا ہے تو ان کو شعور ہی نہیں ہوتا وہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ گھروں میں ان کو لگتا ہے کہ جو ہو رہے ہم نے بس برداشت کریں برداشت کریں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو گھروں سے باہر تھوڑا سو ان کو دیں اس طرح کا انوارمنٹ کہ وہ لوگ ان کو پتہ لگے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا سیریس سائٹ پہ تو ہم لوگوں نے اب ہم اپنے پروگرام کو جو لفت آپ کے ذہن میں آئے آپ نے بول دینے سوچنا نہیں آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس میں آپ نے بول دینے ٹھیک ہے اچھا سٹارٹ فری ٹائم میں آپ کیا کرتی ہیں کھاتیم مجھے سب بس مجھے کھانا بہت پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے یا کھانا یا پھر موویز مرد لائف یا سنگر لائف مرد مرد ریزن کیا ہو سکتا ہے اچھا سب سنگل میں بس بکس ہی دیکھی ہیں تو اگر کچھ سنگل میں بھی کچھ اور چیزیں ہوتی اچھا لف مہریجی آرینج یہ تھوڑا مشکل ہے ہوئی تو میری آرینج مہریج لیکن مجھے لیکن مجھے لیکن مکس ہونی جاہیے آپ کچھ ہیسا سینیریو بنایا کہ آپ کی جو لف ہے وہ بھی سب کو آرینج مکس ہو جائے کچھ تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن لف مہریج شاید اچھا آپ کی ون وش ایک تو پوری ہو گئی دوسری بھی ہو گئی شادی بھی ہو گئی وش کیوں یہ کہ اپنے گاؤں والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کروں وہاں پہ جا کے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اچھا اچھا اچھے ہزبنٹ کے تین قوالٹیز بتائیں اچھا ویسے یہ ریپڈ فائر راونڈ ہے لیکن ایک تو چاہیے 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 بیوی کی ہر بات سننی چاہیے اچھا پر ایک اچھی بیوی کے تین اچھی قوالٹیز بتائیں اور بیوی کی کیا قوالٹیز بیوی کی کیا کہ وہ بھی چاہیے ہوتا زیادہ اچھی بات ہے لیکن خیر ہسپنٹ زیادہ چاہیے اور اس کے علاوہ اچھی بھی یہ تو میرے حسنے سے پوچھیں کہ ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ مجھے تو لگ پتا نہیں کہ میں کیسی بیوی ہوں تو وہ آپ اس کا زیادہ انچہ انسر دے سکتا ہے اچھے ایک فیمیس پرسنیلٹی جس سے آپ ملنا چاہتی ہیں فاواد خان سے بھی میں ملنا چاہتی ہیں ادھر تک اپروچ کر سکتے شاید ادھر تک ہو سکتا ہے اچھا آپ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ فوڈی ہیں کھانا پھر آپ کو کس طرح کا پسند ہے فاش فوڈ یا دیسی ٹھا ہر قسم کا فوڈ میں کھاتی ہوں مجھے بانانا بھی بہت پسند ہے اور کھانا بھی بہت پسند ہے میرا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے بلکل جب مجھے کھانا نہیں ملت رہتا ہے مجھے عجیب سی پسند اچھا آپ نے بولا مجھے بانانا بھی بہت پسند ہے میں نے ایک چیزیں دیسی ٹھا مجھے گا میرا دنٹسٹری کے لائوہ جو فرس شوق ہے اس کے بعد وہ وہ کھوکنگ ہے اچھا ایک رگرٹ بچپن میرا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا مجھے ایسے لگتا ہے مجھے اس طرح کا بچپن نہیں تھا کیونکہ میری عرینج مہریج لیکن بہت بچپن سے میرا رشتہ ہوا وہا ہے مجھے ایرامند ٹھا سیس کلاس میں تھی تو میرا رشتہ ہوا وہا تھا تو وہ ایک چیز مجھے سے لگتا ہے کہ میں بچپن کافی خواب ہو گئے کیونکہ میں جہاں بھی جاتی تھی تو مطلب پڑھائی سے میں بہت ڈسٹریکٹ ہوتی تھی اور ہماری فیملی میں بہت ارلی ایج میں شادی کر لیتے ہیں تو ان کو بس یہی لگ رہا تھا کہ میں جیسے ابھی بھی اوور ایج ہو چکی ہوں جو میری شادی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت ریگرٹ آئی ہے کہ میں نے بچپن انجوائی نہیں کیا بلکل ویسے آپ کی فیملی پھر صحیح آگئی میں بہت سپورٹیو ہے کہ فیپ سکس کلاس سے آپ کی انگیج رہوں پھر آپ نے آگے تک بلکل 18 ڈو 19 ڈیرز میں ہماری فیملی میں شادی ہو جاتی ہے اچھی چیز بھی ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ایک بوری چیز ہے کہ جلدی بھی شادی کرنے تھی بوری بات نہیں ہے لیکن اگر اب سٹیڈیز کے بیچ میں اور کسی کو اتنا زیادہ شوق ہے اور وہ پرسون ہی کر پا رہا صرف اس وجہ سے تو وہ ایک مجھے جانا تھا چیز بھی ہے کہ آپ کی انپیریشن کون ہے بھائی اور پاپا موکرناہ آپ کی ایک حبی کی ہدی ہے خوپی کی ہے کی ہے، آپ کی پسند ہے ہیں کیمیں کے لئے بھائی تائم میں بس کی کرتی ہوں میں بس جب یہ اتنی مشکل پرپس کا ٹائم ہوتا تھا اس میں بس میں بس میں اسے کرتی تھی بس کی تک 3 to 4 آرٹس پڑھ دیا تو اس میںی بریک کیلئے میں اس میں کی کرنے لگ دیتی تھی اس سے بہت منتلی مجھے بہت ریلیف ملتا تھا اس سے بہت بہت شکریہ یوسرا ہمارے پروگرام میں آنے کا آپ اتنی دور سے آئیں ہیں ہمیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک فریش اپیسوڈ کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے تو نیچے دے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں ہم پہنچائیں گے آپ کی کہانی دنیا تک تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی